آج ہم یہاں پہ مکم بہدر آباد آفیس آئے ہیں اور آمیر بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی باقی تمام وفد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دیکھیں مقصد جو ہے وہ آنے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ شہر کراچی کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شہر کراچی کی بہتری کے لیے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں شہر بھر کی خاص طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایسے افراد ایسی کمیونٹیز ایسی انجیوز ایسی اسی اسیسیشنز جن سے ہم رابطہ کر کے کراچی کو کراچی کے حقوق دلا سکتے ہیں اس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کالا قانون جو انہوں نے سند اسیمبلی کے اندر اجلت کے اندر جمہوریت کا قتل کیا تھا بیسیکلی اس کو ہم ایکسپوز کرنے نکلے ہیں اب انہوں تو یہ ہوتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھتی تھی اور اتجاج ہوتے تھے وہ اتجاج سند اسیمبلی کی حد تک ختم ہو جاتے تھے لیکن اب ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم پورے کراچی کے جتنی بھی عوام ہیں ان کو ہم سڑکوں پہ لے کر آئیں گے آپ کے خلاف آپ کے کالے قانون کی خلاف لے کر آئیں گے سند اسیمبلی کے اندر اس صوبے کے وزیرعالہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جب ہم کراچی کے لیے نہیں بلکہ صوبے بھر کے لیے ہم جو بلدیاتی بل لے کر آئیں گے جو اس کا ممنٹ کریں گے وہ با اختیار جو ہے قانون ہوگا لیکن جب وہ قانون آیا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ با اختیار تو جو ہے وہ قانون بلکل بھی نہیں وہ بے اختیار قانون ہمیں نظر آتا ہے روڈوں پہ بھی آنا پڑے گا اس کے خلاف انتجاج بھی کرنا پڑے گا ہم ایک رائے عامہ بنا رہے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں سب کے ساتھ مختلف مارکیٹ ایسوسییشنز تمام پارٹیز کے پاس ہم ایمکیم بھی اپنا وقت لے کر جا رہی ہے انشاءاللہ اے پی سی کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی قرارداد بھی پاس کرائی جائے گی اور پھر اس کے بعد روڈوں کے اوپر آنے کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا اس ظالم بدنوان اور کرپ حکومت سے نجات کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور ایشوس کے اوپر اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں ان کا جو بھی مقصد ہے جو بھی ان کا منشور ہے وہ اس کے اوپر کام کریں اور جو بھی اگر کوئی سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر لیکن سندھ کے شہری علاقوں کے اندر جو صورتحال بن گئی ہے خاص طور سے اس پیپلز پارٹی نے پچھلے بارہ تیرہ سالوں میں جو حال کر دیا ہے اب سب کو یک زبان ہو کر نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم تیار ہیں